بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شروع کیا جائے گا انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے تلاوت کلام پاک کے لئے میں دعویٰ دے رہا ہوں جناب محمد انفاس ندوی صاحب کو تشریف لائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تلاوت کے تین اہم فائدے نمبر ایک تلاوت کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے نمبر تین ہر حرف حرف کے پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں خواہ وہ سمجھ کر پڑھا جائے یا بغیر سبجے تلاوت کے دو اہم فائدے ہیں پڑھنے والا یہ دل میں خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پڑھو سناؤ کس طرح پڑھتے ہو اور سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ احکم الحاکمین اور اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے اس لئے نہایت سنجیدگی اور مطانق کے ساتھ سننا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الارض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللہ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ على كل شيء قدیر آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم